السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جندی ہو سکے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں بہت ہی اہم خبر اور ایک بہت ہی غمناک ریپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت غور سے میری بات کو سنیں تاکہ بعد مکمل دیں جو ہے سمجھ میں آ جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان دو قوموں سے انتہائی پریشان ہیں دو قوموں سے مسلمان انتہائی پریشان ہیں اور وہ دو قومیں کونسی ہیں ایک ہے قوم یہود اور دوسری ہے قوم سعود دو قومیں ایک یہودی اور ایک سعودی یہ دو قومیں مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو بہت پریشان اور بہت ستانے میں لگی ہوئی ہیں لہذا میں جو دیکھی اب آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہودی خاموش ہو جاتے ہیں تو سعودی پریشان کرنے لگتے ہیں مسلمانوں کو اور اگر سعودی پریشان کرنے لگتے ہیں تو یہودی مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرنے لگتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے افغانستان میں طالبان میں ترکی میں بہت زیادہ کے دیکھیں مسلمانوں کو پریشان کیا ادھر ادھر پریشان کیا لیبلان میں پریشان کیا ایسے ہی کہ دیکھیں یمن میں ملک شام میں پریشان کیا اب یہ ہوا کہ جب یہودی خاموش ہوئے تھوڑے سے تو پھر سعودیوں کا نمبر تھا کہ سعودی پریشان کریں اور آپ دیکھیں کہ سعودیوں نے ایسا پریشان کیا ہے کہ ساری دنیا کی مسلمانوں کے اندر جیسے کہ بوچال آ گیا ہو اس خبر کو سن کر کے سعودی نے اپنا ایک فیصلہ لیا ہے اور آئے دن یہ بہت زیادہ فیصلے کے دکھے لے رہے ہیں سعودی پرنس محمد بن سلمان حرامی نے ایک اور فیصلہ لیا اور فیصلہ یہ ہے کہ اب وہ سعودی عرب میں ہر طریقے کا جوا کھلائیں گے اور انہوں نے جوا کھلانا شروع بھی کر دیا ہے افسوس داگناک دیکھی یہ ہے کہ اس میں عورتیں بھی بیٹھ کر کے کھل لئی ہیں مرد بھی ایک منج پر بیٹھ کر کے کھل لئے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے ریپورٹ میں کہ سعودی کے اندر جوا کھلنا ایک تفریق والا معاملہ ہوگا یہاں کسی طریقی کوئی پاوندی نہیں ہوگی عورتیں مرد جو ہے سب بیٹھ کر کے جوا کھل سکتے ہیں میرے پاس دیکھیں اس کا پورا ویڈیو موجود ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں علامہ اقبال نے زمانے بھر پہلے زمانے بھر پہلے دیکھئے ایک شیر کہا تھا اور وہ شیر آج سارے ان تمام کے دیکھیں یہودیوں ان تمام سعودیوں پر جو ہے آج وہ شیر بلکل غالب آگیا دیکھیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو آپ دیکھیں تو صحیح سعودی ایک وہ جگہ جہاں اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا گہوارہ بنایا گیا جہاں اللہ رب رسط کا گھر ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اس گھر کو سعودیوں نے ناپاک کرنے کی ساجش جو کہ یہودیوں سے بنائی تھی وہ بالکل کہہ دیکھیں ٹھان لی ہے سعودی اس کو ناپاک کر کر ہی چھوڑیں گے لیکن آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کا حکم دیکھیں کیا سعودیوں نے قرآن پڑھنا کھتب کر دیا ہے کیا سعودیوں نے قرآن پاک کو کہہ دیکھیں پس پشت دال دیا ہے کیا سعودیوں کی برمادی کا وقت قریب آگیا ہے آئیے دیکھیں قرآن مجید دیکھتے ہیں اللہ رب رسط نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے کیا کہا یعنی جوے کے تعلق سے قرآن مجید نے کیا کہا وہ تو سعودی عرب میں ایک پاک زمین پر کھلا رہا ہے اور اللہ رب رسط نے سارے جہان کے لیے حکم فرمایا سور بقرہ سور بقرہ پارہ نمبر دو اللہ رب رسط نے اشارت فرماتا ہے یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب رسط نے مکمل جو ہے دیکھی چیز کا ذکر فرمایا ہے رب کعبہ اشارت فرماتا ہے ترجمہ سنیں رب نے فرمایا تم سے یہ جوے اور شراب کے حکم کے بارے میں پہنچتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ یہ دونوں بہت ہی بڑے نقصان کی چیزیں ہیں اگرچہ اس میں لوگوں کا کچھ نفع ہے لیکن اس کا نفع اس کے نقصان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا نفع اس کا نقصان جو ہے بہت بڑا ہے اور یہ بہت زیادہ کہ دیکھیں خطرناک ہے لیکن آپ دیکھیں اللہ عبر آپ دیکھ کر کہ حیران رہ جائیں گے عورتیں بھی کھیل لئے ہیں مرد بھی کھیل لئے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں یہ کیا بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں میں کہہ دیکھیں بیچینیاں پائے جا رہی ہیں لیکن میری آپ سے گدارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے طور پر احتجاد درج کرائیے ورنہ وہ دن قریب نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے یہودیوں سے سیکھا ہے اور جو کچھ یہودیوں سے انہوں نے جو ہے وعدہ کیا ہے یہ شاید کہ دیکھیں اسی طریقے کا اسی طریقے کا مکہ کو بنانے والے ہیں لہذا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس وقت جو ہے شروع شروع میں کرونا آیا تھا تو یروشلم میں دجال کی پوجہ ہوئی تھی اور یہودیوں نے دجال کی پوجہ کی تھی جبکہ سب کچھ وہاں بند کرنا دیا گیا تھا اور عالمی طاقتوں نے دجال کی پوجہ کرنے والوں کو اجازت دی تھی اور جب شروع شروع میں یہاں آیا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم مزید حرام ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں سعودیوں نے کسی کو اندھا جانے کی اجازت نہیں دی تھی آپ خوب سمجھ لیں یہ بالکل یہودیوں کے قدم پر چلائے ہیں لہذا ان کو اکھاڑ پھیکنے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ضرور ایسی ظالم قوم کو اور ایسی بدبخت لوگوں کو وہاں سے اکھاڑ پھیکے گا اور اللہ اپنے فضل سے پھر کسی پھر کسی کے دیکی عمر کو پیدا کرے گا پھر کسی ابو بکر کو لائے گا پھر کسی عثمان جیسی صفت کی انسان کو پیدا کرے گا پھر کوئی مولا علی کی مولا علی کی شان پڑھنے والا کے دیکھے کھڑا ہوگا جس جو کہ سعودیوں سے اس سے زمین کو پاک و صاف کر دے گا کسی شائر نے دیکھی بڑے اچھے انداز سے کہا تھا شائر کہتا ہے کہ تیرے حبیب کا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی دور ہو نجدی بلا مدینے سے الہی دینے سے الہی دور ہو سعودی بلا مدینے سے میری گدارش ہے کہ اس کلپ کو بہت جل دوسر تک پہنچائیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی